اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ملائی بوٹی کی ریسپی بریانی کی ریسپی اور الفریڈو پاسٹا کی ریسپی شیئر کروں گی ملائی بوٹی کے لیے میں نے ایک کلو کے قریب چکن کا سینہ لیا تھا اور اسے کیوب میں کٹ لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا جنجر کارلک پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون ڈال دیا اور جو مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون سوکا دنیا پیسا ہوا تھوڑا سا چائنیز نمک سولٹ ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور ون ٹی سپون جیرہ اگر چائنیز سولٹ کو یہ نہیں ڈالنا چاہتا تو وہ سکپ بھی کر سکتا سفے جیرہ میں نے لیا تھا اور اسے میں تھوڑا سا ہاتھوں سے مسال لوں گی اور سالے مسالے ڈال دوں گی بٹر ٹیبل سپون بلینڈر کے جگ میں میں نے پان سے چھے ہری مرچے لی تھی اور تھوڑا سا دھنیا لیا پیچ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اسے بلینڈ کر لوں گی اس کے اندر میں یہ شامل کٹ دوں گی تھوڑا سا بھی رہنے دیتی ہوں کریم ڈال کے دیکھتی ہوں گر ضرور تو ہی تو ڈال دوں گی کریم میں تقریبا سکس ٹیبل سپون لے رہی ہوں اسے میں اچھی طرح مکس کرتی ہوں کریم سپون لے رہی ہونہ دیتی ہوں کریم کچھ 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 کریم دیتی کچھ کریم اور ون ٹیبل سپون سرکا اسے میں دو گھنٹ کے لئے مرینیٹ کروں گی ساتھ ہی ساتھ میں نگیٹس کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لئے بھی میں نے ون کے جی کیما لیا چکن کا ہاف ٹی سپون جنجر گرلک پیسٹ ڈالا ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر سرکا ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون اویل یا گھیل ڈالیں گے جو مسالے ڈالیں گے مسالے ہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی میٹس تھوڑی سی اجوائن 1 ٹیبل سپون لال میٹس اور ہاف ٹی سپون سکا دن یہاں پیسا ہوا اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی دو ٹیبل سپون میں نے اویل یا ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لیں گے اور جیسی آپ نگٹس کی شیپ دینا چاہتے ہیں ایسے دے دیں میں سوڑے شیپ دے رہی ہوں اور اسے ٹری میں رکھتے جائیں گے اس طرح ہی سب نگٹس کی میں شیپ دے لوں گی اور اسے اوور نائٹ فریز کروں گی میں کوٹنگ اگلے دن کروں گی شیپ دے کے ملتی ہوں نگٹس میرے فریز ہو گئے تھے اب میں ایک بھوڑ کے اندھر 2 پڑی ٹیبل سپون میں ادھے کے لئے ہیں اس کے اندھر تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور ون پوٹی سپون میں بیکن پاورڈ ڈالوں گی اسے مکس کر کے اس کا پتلا سا مکس پنا لوں گی اور سا مرات سا مرون گی کبھائی 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 اس سے زیادہ پتلانی ہونا چاہیے ایک پلیٹ کے انتر میں نے ایک سائیڈ پہ بریڈ کرمز لیا اور ایک سائیڈ پہ میدا لیا اب میں ایک نگٹ لوں گی اس کو سب سے پہلے مہدے میں کوٹ کروں گی اس کے بعد لیکویڈ میں ڈال دوں گی اب لیکویڈ سے نکال کے لیٹ کرمز میں کوٹ کر دوں گی اور لگا کے بریڈ کرمز رکھ دی جاؤں گی اس طرح میں سارے نگٹ تیار کر دوں گی تیار کر کے ملی دی نگٹ کے اوپر کوٹنگ ہو گئی ہے اب میں اسے فرائی کروں گی آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا کسی شوپر میں ڈال کے فریز کر لیں اور فریز کر کے آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اویل گرم ہو گیا اس کے اندر میں نے چکن فرائی کیا تھا جس وجہ سے زیادہ گولڈن ہو گیا صرف ایک دفعہ ابھی میں نے یہ یوز کیا اس کے اندر میں نگٹ فرائی کر کے دیکھتی ہوں میٹیم آگچ پہ آپ نے نگٹ سپیڑ کرنے نگٹ سپیڑ ہو گیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہم پہ گولڈن کریں گے آپ کو کٹ کی بھی کٹی ہیں بلکل دیکھیں باہر جیسے تیار ہوں ہیں آج میں آپ کے ساتھ بریانی کی ریسی پی شیئر کرنے لگی ہوں ریسی تو ہر کوئی بریانی بنا لیتا ہے لیکن ہم بہت کم مسالوں والی بریانی بناتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک کلو سے زیادہ تھوڑا سا چکن لیا تھا اس کے اندر ایک پودین ڈال دیا دو چمچ لال مرچ کے ڈال لیتے ایک چمچ نمک کا ڈالا تھا اور کسی بھی کمپنی کا بریانی مسالے کا پیکٹ ڈال دیا ایک اور اسے مرینیٹ کر لیا اور ایک کلو کا قریب میں نے ٹوماٹر لیا تھے فور ٹیبل سپون میں نے اڈرک لسن کا پیسٹ لیا تھا ایک پو سو تھوڑا سے زیادہ میں نے فیاس لے اس سے گولڈن برون کر لوں گی اور اس کے اندر اڈرک لسن کا پیسٹ آگ دوں گی اب میں اس کے اندر اڈرک لسن کا پیسٹ آگ دوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تقریباً آدھا گلاس مسالہ بننے لگ گیا ہے پیاز کا اوری نکلا ہے پیاز میں سے اب میں اس میں ٹوماٹر ڈال دوں گی ڈیڑھ کلو میں نے چاول لیا اور اسے اچھی تنا دھو لیا چاول باسمتی ہیں مسالہ بننے لگ گیا بریانی میں جو مسالے میں ڈالوں گی وہ ہیں دو بڑے چمچ لال مرچ کے ون پوٹی سپون ہلدی دو بادیاو خطائی کے پھول پانچ سے چھے لونگ تھوڑی سکالی مرچ چار الائچی ایک بڑی الائچی دو چھوٹی چھوٹی سٹک سٹار چینی کی اور ایک ٹیبل سپون نمک چھوٹی مسالہ میں سوئی مکلنے لگ گیا اب میں اس کے اندر مسالہ ڈال دوں گی اور اسے اچھی ترہا بھول لوں گی جب تک تماتر والا مسالہ ملائم نہیں ہو جاتا مسالہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کے اندر مرینیٹڈ چکن ڈال دوں گی اب میں اس کا مسالہ اچھی ترہا بھول لوں گی چاوڑوں کا پانی بھی میں نے بوئلوں نے رب دیا مسالہ جب اچھی ترہا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اوپر میں زیادہ سارا دنیا اور ہری مرچیں ڈالیں گی آج دنیا بہت زیادہ فریش ہے دنیا کے پتوں کے ساتھ دنیا کے اگر تھوڑی سی سٹمپس بھی ڈالیں تو اس سے زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے کھانے میں دنیا تھوڑا سا میں نے آلو بکارا لے لیا اور اور ہاف ٹی سپون میں زردہ رنگ لوں گی اور اس سے دودھ کے ساتھ مکس کر لوں گی گہ بہت گہ جنگ جگ چاوڑوں کا پانی میں چاوڑوں کا پانی میں بوائل آنے لگ گیا اب میں اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون لیمون کا رز ڈالوں گی اس سے آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں گے اور جب بھی آپ بریانی کا چاول بنائیں تو اس کے اندر لکٹی کا چمچ استعمال کریں اس سے چاول ٹوٹیں گے نہیں ساتھی میں اس میں نمک بھی شامل کر دوں گی ماشا اللہ اسے بریانی کا مسالہ بھی اچھا سا دن ہو گیا آپ کے پیلے ہیں پانی میں بوئل آ گیا ہم اس میں چاول شامل کر دوں گی اور اسے سیونٹی پرسنٹ کوک کروں گی تھےٹی پرسنٹ ہاں مدام پہ پکائیں گے چاولوں کو اور جب بھی آپ چاول بوئل کریں ہم نے اس سے ٹوپل پانی لے نا ہے چاول بھی پوئل ہو گیا میرے اب میں اسے سٹرین کر لوں گی بریانی کا مسالہ ریڈی ہو گیا اب ہم لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے چاولوں کی لیئے لگائی گیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا فوڈ کی لیئے ڈال لیں گے اس کے بعد مسالہ ڈال لیں گے تھوڑی تھوڑی جگہ پہ آلو بخارہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اگلے پہ تھوڑا سا اگلے پہ تھوڑا سا اگلے پہ اور اسے تقریباً آدھے گھن ٹائے کا دم لگوائیں گے دم لگوانے کے لیے میں نے چولے کے نیچے سب سے پہلے ایک توا رکھیں تھوڑے کے اوپر دیکھ چی لکھ کے اب میں اس کے اوپر ڈکنا دے دوں گی اور دم کے بعد ملتے ہیں 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 ہم ملتے ہیں ملتے ہیں اور جب بھی آپ بریانیا چوال لیکن تو ایک سائیڈ سے نکال لیں اس طرح کھانے میں برکت رہتی ہے اسے میں کھیرے اور پیاس کے ساتھ سف کروں گی ماشاءاللہ ہماری بریانی کے پلیٹ بہت ہی کلر فول تیار ہوئیا آپ بھی ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں اب میں آپ کے ساتھ الفریڈو پاسٹا کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں میری ایک بہت اچھی ویور ہے ایم بورٹر سکوچ ان کی فرمائش پہ یہ میں ریسپی بنانے لگی ہوں امید کرتی ہوں انہیں یہ ریسپی اچھی لگے گی اور میں نے چکن کا فل سینہ لیا اسے ہمیں کٹنگ کروں گی اس کی کٹنگ کروں گی اسے ڈی بون کر لوں گی بی بون میں نے کٹ لیا اسے اب اس کی میں آپ کو کٹنگ بتاتی ہوں آمنی اس طرح لمبے لمبے فلیر میں کٹنے اسے ملکبے 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 موسیقی ایک فرائی پین میں میں نے 3 ٹیبل سپون اویل ہیا اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون بٹر ڈالوں گی موسیقی موسیقا موسیقا سمیتا موسیقا موسیقا اور جیسے تھوڑا کے لئے جیسے تورا کے لئے جیسے 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 زیدے جیسے 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 موسیقی ساکی ساکی سونے کا لینے ساکی سونے کا لینے موسیقی 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 چکن ڈالنے ہیں الفریڈو پاسٹا کا چکن میں سے ایکسٹرا اویل تھا وہ میں نے اس سو سپن میں نکال لیا اس کے اندر بھی میں 1 ٹیبل سپن بھر کے مکم پنا لوں گی 1 ٹیبل سپن اس کے اندر میں میدہ ڈالوں گی اس میدہ کو تھوڑا سو بھون لوں گی مکھن میں جب اس کی کچھ بھون آنے لگ جائے گی تو میں اس کے اندر دھوڑ ڈالوں گی 2 کپ میدہ اچھی طرح ہم بھون آ گیا ہے ہم میں اس کے اندر دھوڑ ڈالوں گی اور دھوڑ ڈالتے وقت ہم نے تیزی سے چمچے لانے تاکہ اس کے اندر گوٹھویاں نہ بنیں اس کے اندر ایک من descended ملکی ہیں ہم tampua ملکی چکل کے بار میں اس کے اندر 1 4 کا کپ suggests کریم ڈالوں گی کریم ڈالتے وقت پیامنے اس کے اندر تیزی سے چمبچل آنا ہے ورنہا کریم پھٹ جائے گی اب اسے میں پکاؤں گی تقریبا پانچ منٹ چمبچ اس کے اندر تک چلاتے رہنا جو سپائسز ڈالیں گے اس میں ڈالے گا اوریگانو ون فور ٹی سپون نمک اس بیزوری ہافٹی سپون اس کے اندر میں کالی میٹ سٹال ہوں گی ہماری الفریڈو سوس بھی ریڈی ہے اب الفریڈو پاسٹا کی سوس بھی داننا ہے اور چکن بھی داننا ہے پاسٹا میں نے بوئل کر لیا تھا پانی میں تھوڑا سا نمک اور اویل ڈال کے ملائی گوٹی بھی اچھی طرح میرینیٹ ہوگی تھی میں نے اوور نائٹ میرینیٹ کیا اب میں اسے سکوورٹ پہ لگا لوں گی اور اسے فرائٹ کریں گے سکوورٹ میں نے ریڈی کر لیا ملائی بوٹی کے اور اب میں اسے فرائے کروں گی پاسٹا ڈال دوں گی اور اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح ہم اسے دشاوٹ کر لوں گی اور اسے دشاوٹ کر لوں گی اور اسے دشاوٹ کر لوں گی فائٹ تو دے۔ ہم نے ملائی بوٹی بھی بنا با پاسٹا ہے ہم لوگوں نے کو مراد رکھا لوں گی اس وقت راکھا لوں گی اور اس سے سکوورٹ میں ہے کے ٹھیک ل Panda اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ اینڈ پر اولیوز پر ڈال سکتے ہیں ملائی بوٹی بھی ریڈی ہو گیا آپ بھی بنائیں انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا vlog اچھا لگا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے vlog کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ